ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے وزیراعظم عمران خان کا تاجروں سے خطاب کہا لوگوں کو ایف وی آر پر اعتماد نہیں ایف وی آر میں یہ سات سو ارب روپے کی چوری ہوتی ہے جو شوکت خانم کو اتیاد دیتے ہیں وہ بھی ٹیکس نہیں دیتے بیس فیصد سرویس سیکٹر ٹیکس نہیں دیتا جو ارب روپے کی چوری ہے ان کو ایک کنڈیشن مل رہا ہے جیلوں میں اور جو بچارہ چھوٹی سی چوری کرتا وہ اس کے ساتھ جیلوں میں جو ہوتا ہے سب کو بے پتا ہے کہ بچاروں کے اوپر ایک کمزور آدمی کے اوپر جیل میں کیا ہوتا ہے میرا تو کوئی پاکستان سے باہر پروپرٹیز نہیں ہے میرا تو کوئی بینک بیلنس نہیں ہے میرا تو جینا مرنا ایدر ہے ان لوگوں کی طرح نہیں جن کے سارا اربو 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 روپے باہر پڑا ہوا منی لوڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں ان کا اور آپ کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے ان کے مفادات کچھ اور ہیں اگر روپیہ پاکستان میں نیچے گرتا ہے تو ان کے تو باہر پیسے پڑے ہیں ان کی تو دولت بڑھتی جا رہی ہے آدھا ٹیکس چلا جاتا ہے سود دینے پہ جو کرزیں انہوں نے پچھلے دس سال میں لیا ہیں تو ملک کیسے چل سکتا ہے ایک جو طبقہ ہے تاجروں میں وہ ریجسٹر سی این ای سی کارڈز کو کہہ رہے کہ میں ہم نہیں ریجسٹر کرتے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہ سپگلنگ کا مال بیج رہے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں خود تو پیسہ بنا رہے ہیں یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ملک کو نقصان پچھا رہے ہیں ملک کی انڈسٹری کو نقصان پچھا رہے ہیں